دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا رشین سلاد اور فروٹ سلاد میں کیا فرق ہوتا ہے آج ہم آپ کے ساتھ فروٹ سلاد کی ریسپی شیئر کریں گے اور جیسا کہ ہم اس کو گھر پہ بناتے ہیں تو بزار والا ٹیسٹ نہیں آتا جو ہم شادیوں سے ہی ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں وہ ٹیسٹ گھر پہ نہیں آتا تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کا ٹیسٹ گھر پہ وہی سیم آئے گا تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ہم ٹیٹرہ پیک کریم لیں گے کسی بھی اچھی کمپنی کی ٹیٹرہ پیک کریم لے لیں یہ کریم تھنڈی ہونی چاہیے اس کو آپ نے پہلے استعمال کرنے سے پہلے فریج میں رکھنا ہے تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے اندر ٹین ٹیبل سپون ہم مایونیز شامل کریں گے اور یہاں پہ ٹین ٹیبل سپون اس کے اندر دہی شامل کریں گے دہی بھی مٹھا لینا ہے دہی آپ نے کھٹانی استعمال کرنا ٹین ٹیبل سپون اس کے اندر پیسی ہوئی چینی شامل کریں گے آئسنگ شوگر شامل کریں گے اور اچھی طرح اس کی مکسنگ کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم نے اس میں ونیلہ ایسنس شامل کرنا ہے تقریباً تین سے چار ڈراؤپ ہم اس میں ونیلہ ایسنس شامل کریں گے اس سے بلکل بزار والا ٹیسٹ آئے گا اور اس کی اوریجنل خوشبو آئے گی بڑی زبردستی یہاں پہ اچھی طرح اس کی مکسنگ کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں کریم ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی اس کے اندر ہم فروٹ شامل کریں گے کٹے ہوئے سیب ہے کچھ کٹے ہوئے کیلے ہیں اور اس کے اندر ہم لوبیا شامل کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر میکرونیز اور سپیکٹیز شامل کریں گے کشمش شامل کریں گے اور اس میں فروٹ کوکٹیل کا لازمی استعمال کریں گے ایک میں نے چھوٹا باکس فروٹ کوکٹیل کا لی ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور کچھ اس میں تھوڑے سے چنے ڈالیں گے بوائل کی ہوئے کٹی ہوئی خجوریں شامل کریں گے اچھی طرح یہاں پہ مکس کریں گے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور جو فروٹ سلاد ہوتا ہے اس میں صرف فروٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو رشین سلاد ہوتا ہے اس میں ویجیٹیبلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں ویجیٹیبلز استعمال ہوتی ہیں تو وہ بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ گانشنگ کے لیے اس کے اوپر میں نے دیکھے کشمش ریڈ لوبیا اور اس کے اندر تھوڑے سے چنے ڈال دیئے ہیں اور اس کے اوپر چیری لگا دیئے ہیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے تو بہت ہی مزیدار میٹھا میٹھا سا زبردست سا یہ رشین سلادہ ریڈی ہے اس کو آپ تھنڈا کر کے کھائیں گھر والوں کو بنا کر دیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا بہت زیادہ مزہ آئے گا ویڈیو چلے کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ